ہلو گائز آپ سبی کا بہت بہت سوگت ہے میرے اور آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل پہ اور میں ہوں آپ کا دوست نیرج اور دوستوں جیسا کی کل کے سیسن پہ میں نے آپ لوگوں کو نفٹی کا بولا تھا کی نفٹی اکیلے ایک دن میں قریب تین سو پوائنٹ گرنے کی طاقت رکھتا ہے تو دیکھیں نفٹی بڑھنے کی طاقت رکھتا ہے تو گرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے تو اس لیے دیکھیں میں نے تین سو پوائنٹ بولا تھا تو قریب قریب مارکٹ بہت زیادہ گیپ ڈاؤن اوپننگ دیا ہے اور اس کے بعد بھی آپ فپٹین میٹس پہ دیکھیں تو فپٹین میٹس کے چارٹ اگر ہم لگائیں اس میں آپ کے لیے تو نفٹی پہ دیکھیں ایکشلی ہوا کیا ہے کافی زیادہ ڈاؤن فال آگیا اور یہاں پہ گیپ ڈاؤن اوپننگ اس نے دے دی ہے کافی بڑی جو ہمارا سپورٹ لیبل تھا وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیکسن ریڈ وہیں پہ اس نے جو ہے اوپن ہائی اس نے سٹیم دیا ہے اور وہاں سے سپورٹ لیبل کو بریک کرتے ہو کنٹینیوشن میں نیچے کی اور مومنٹ آتے گئی ہے تو دوستو کل کے سیسن میں اگر ہم نفٹی فپٹی کی بات کریں تو دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا کریکشن ہلکا سے ایک جون بنتا ہوا دیکھا ہے ہمیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں یہاں پہ آپ لوگ کو ایک ریکٹینگل کریٹ کر کے دکھاتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ قریب قریب اس جون میں مارکٹ فس رہا تھا تو یہ ایک ایسا جون رہا ہے دوستو آج کے سیسن میں جہاں پہ مارکٹ نے یعنی نفٹی فپٹی نے کافی دیر مومنٹ کری ہے فپٹین میریٹس کے چارٹ پہ آپ دیکھیں کہ زیادہ کلیر سمجھ میں آئے گا دوستو کل کے سیسن کے لیے دیکھیں آج اس نے کلوزنگ دیے فورٹین تھاؤزنڈ تھری انڈرڈ اینڈ فپٹی کے اسپاس تو یہاں سے مارکٹ دیکھیں اسی جون میں فس آیا اب کل کے سیسن میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مارکٹ تھوڑا سا گیپ اپ اوپننگ دے سکتا ہے یعنی اگر مان کے چلیے فورٹین تھاؤزنڈ اینڈ 380 یا 390 یا 400 کے نیر ایباؤٹ اس نے اوپننگ دی تو اس کا اگلا ٹارگٹ ہو جائے گا اوپر کا اوپر بہت زیادہ نہیں جائے گا کیونکہ دیکھیں یہاں پہ ایک ریجسٹنس فیس کرے گا 14,450 کے نیر ایباؤٹ اس کے بعد اگر اوپر جانے کی کوسس کرتا ہے یہاں سے اگر کوئی بھی بیری سکینڈل یہاں پہ فارم نہیں ہوتی ہے تو یہاں سے اوپر جائے گا تو 14,490 کے اسپاس پھر سے اٹکنے کے چانسز اس کے ہو جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں اگر ریجسٹنس ہے لیکن کل کے سیسن میں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑی بہت کریکشن یہ دکھا سکتا ہے مل کا اوپر کی اور مومنٹ دینے کے بعد وہ نیچے کی اور پھر سے جانے کی کوسس کرے گا اور ابھی دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ گلوبل مارکٹ کی کیا کنڈیشن ہے کیونکہ آج تو دیکھیں مارکٹ نے بہت زیادہ پینک تھا اس وجہ سے مارکٹ نے کافی زیادہ ڈاؤن فال دیا ہے تو دوستوں کل یعنی 13th کی ڈیٹ ہے اور دن ہے منگل بار تو کل آج دیکھیں کہ day low اس کا 14,250 کے بیلو اگر کل کے سیسن میں یہ ٹریڈ کرنا چالو کرتا ہے ہمیں 15 minutes کے اندر یہ 14,250 کے لیبل کو بریک کرتا ہوا دیکھتا ہے تو پھر اس کے next target تھوڑے سے downside کے ہم رکھیں گے تو پہلا target یہاں سے at least 30 point کا ہم رکھیں گے 250 کے بعد اگر یہ اور gap down اگر یہ ہو جاتا ہے تو gap down کے بعد دیکھیں سب لیبل change ہو جاتے ہیں وہاں پہ تو کل ہم یہی مان رہا ہے کہ اگر اس zone کے باہر نکلتا ہے 250 کے بیلو جائے تو آپ وہاں سے ایک swat position اس کی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ جو بھی آپ کے call writers ہیں یا put writers ہیں وہ بھی اپنے according work کر سکتے ہیں کیونکہ label آپ لوگ کے لیے important رہتے ہیں یہاں پہ تو 250 کے بیلو جیسے بھی جاتا ہے تو آپ 14,250 کی call کو short کرتے ہوئے بھی چل سکتے ہیں یا پھر جو بھی put buyers ہے 14,250 کی at the money کی جو بھی price ہوگی آپ کو immediately وہاں پہ دیکھنا پڑے گا 14,250 کی at the price کے جو بھی premium ہوگا immediately آپ کو وہاں پہ buy order لگانا پڑے گا تو put site پہ آپ buy کر کے چل سکتے ہیں 250 کی put کو اور آپ کا target یہاں سے 200 کا ہوگا first target اور اس کا دیکھئے میں نے minimum یہاں پہ بنا دیا ہے label 14,000 and 120 تک کی label یہ کل کے session میں دکھا سکتا ہے اگر market بہت زیادہ bearish ہوتا ہے تو آپ دیکھئے گا جیسے بھی اس label کو day local break کرے گا تو یہاں سے تھوڑی سی weakness آئے گی مانگے چلے 100 point تو at least نیچے جانا چاہیے یعنی 150 ہمارا first target اس میں ہو سکتا ہے اور 150 کے نیچے جاتا ہے تو 120 تک maximum جانے کے chances مجھے لگ رہے ہیں اور اب site کے لئے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تھوڑا سا اوپر open ہوگا یہ 13,380 کے آسپاس اور ہو سکتا ہے 400 تک جانے کے بعد reverse کرے اور 400 کے بعد اگر اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو 14,000 and 450 تک کی target آپ کو یہ کل کے session میں دے سکتا ہے تو دیکھئے گا negative بہت زیادہ بھی نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کی یہ قریب 100-100 point اوپر کی اور بھی جا کے closing دے سکتا ہے تو آپ تھوڑا سا alert ہو کے trading کریں کیونکہ ابھی اجیسا محول چل رہا ہے اس کے according آپ کو work کرنا پڑے گا چلی آئیے bank nifty کو دیکھتے ہیں bank nifty کے لئے تو بہت ہی simple ایک یہاں پہ label بن کے آ رہا ہے تو میں آپ کو بہت fast بتا دیتا ہوں تو guys bank nifty کے لئے simple ہے کہ 30,500 کا label یہاں پہ بہت ہی زیادہ important ہے اگر 30,000 دیکھیں نifty تو تھوڑا بہت positive ہو سکتا ہے کل کے session میں لیکن bank nifty کی position مجھے کافی حد تک weak نجر آ رہی ہے تو نifty تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے مجھے لیکن bank nifty میں buying side پہ میں بالکل بھی جانا نہیں چاہوں گا جب تک کہ یہ تھوڑا سا اوپر کے جو ہمارے label ہیں کیونکہ کافی زیادہ downfall already ہے اور market weak بھی ہے تو week کے ساپ سے تھوڑا سا بھی banking sector تھوڑا سا پورا week رہے گا اس وجہ سے میں تھوڑا سا buying side پہ آپ لوگ کو label دینا نہیں چاہوں گا تو بھی ایک resistance آپ اپنے دماغ میں رکھنا چاہتے ہیں تو 31,000 کا ایک resistance label ہے جو کی آج market کی closing 30,900 کے near about آئی ہے تو کل اگر market اسی range میں اپن ہوتا ہے تو یہاں سے maximum 31,000 تک جانے کی کوشش کر سکتا ہے اور اگر اس کے اوپر نکلتا ہے 31,250 کا ایک strong resistance کا جون ہے اس لیے یہاں پہ آپ جتہ بھی اوپر جاتا ہے تو اوپر سے یہاں سے ایک short position ہی create کرنے کے سوچیں گے یعنی PE کو buy کریں گے یا call کو sell کرتے ہو چلیں گے جو بھی call writers ہیں تو وہ call کو write کر کے یہاں سے چل سکتے ہیں 30,250 کی call کو write کر سکتے ہیں 31,000 کی call کو write کر کے چل سکتے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کتنے maximum اوپر label میں ہی آپ کو مل رہا ہے تو چلیے ایک ہم downside کی label بھی آپ لوگ کے لئے اس میں نکالے ہوئے ہیں تو اسے بھی آپ اپنے چارٹ پہ mark کر لیں تو guys downside کے لئے 30,500 کے below جیسے بھی market جائے گا تو ہمارا first target اس میں ہو جائے گا 30,000 and 350 کا second target اگر تھوڑی سی weakness بڑھتی ہے تو 30,000 and 140,42,45 کا اور third target اگر weakness بہت زیادہ بڑھتی ہے جس میں nifty بھی down رہتا ہے bank nifty بھی down رہتا ہے 29,850 کا label maximum downside پہ ہو سکتا ہے تو اب دیکھیں یہ سب label ہیں جب یہ ہماری range کے آسپاس open ہوتا ہے یا اس range کو break نہیں کرتا ہے اس کے بعد اگر اوپر جانے کے بعد اس range کو break کرتا ہے تو یہ upside کے جو آپ کو moment کے دیئے ہیں اپنے target تو وہ بھی آپ دیکھ کے اپنے چارٹ پہ analysis کرنے کے بعد کوئی position create کر سکتے ہیں میری کسی کو بھی buying selling کے صلاح نہیں ہے اور down side پہ دیکھیں 30,500 کے below جائے گا تو 30,000 and اس میں آپ کو جو میں نے بتایا ہے جو label آپ نے یہاں پہ mark کر لیجے 350 کا first label ہے اور یہاں پہ 30,000 and 120 یعنی 150 کا یہ پورا zone ہے zone area ہے کوئی بھی ایک particular label نہیں ہوتا ہے تو آپ 120 سے 150 کے zone side میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ وہاں پہ کیسی candle form ہو رہی 15 minutes پہ 30 minutes پہ یا 5 minutes پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر بہت آپ کو intra day most لے کرنا ہے تو اور اگر 30,000 کے label کو break کرتا ہے تو 29,850 کے label آپ لوگوں کے لئے important ہوگی تو guys آپ دیکھئے گا اور اپنے financial advisor کے discussion سے کوئی بھی position create کریں میری کسی کو بھی یہاں پہ buying کی صلاح یا selling کی صلاح نہیں رہتی ہے میں اپنی analysis ڈالتا ہوں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے market پہ یہ ہو سکتا ہے تو آپ بھی تھوڑا سا study کریں اور label کو find out کریں ملائیں اس کے بعد ہی کوئی position create کریں تو guys چلیئے آج کے ویڈیو کو ہم close کرتے ہیں اور جن بھی بندوں کو یہاں پہ یہ میرا جیرو دھا کائٹ کا چارٹ analysis رہتی ہیں جو بھی بندے جیرو دھا یا 5 پیسہ پہ ایک آنٹ open کر کے trade کرنا چاہتے ہیں تو description box میں ایک آنٹ opening کا link provide کیا ہے میں وہاں سے جا کے آپ بہت ہی آسان طریقے سے ایک آنٹ opening کر سکتے ہیں چلیئے دوستو کل دیکھتے ہیں آپ کو مل سکتے ہیں تو دیکھئے کہ بہت alert ہو کے trading کرنا ہے جیسے بھی آپ کے profit آتے ہیں تو پارسل profit booking کرتے ہوئے چلنا ہے چلیئے میرے طرف سے آپ سب کام نائیں کل مارکیٹ تھوڑا سا اوپر گئے moment دکھائے یہ امید کے ساتھ آج کی ویڈیو کو میں close کرتا ہوں آپ سب بہت بہت دھنوا بد